السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال تعالیٰ فی کلامه المجید میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج اس پروگرام میں ہر ہر کلاس میں ہر سیشن میں ہم ایک قرآن اور حدیث کی روشنی میں زبردست ٹپ دیکھتے ہیں ایک ایسی بات دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی کو چینج کر سکتی ہے اور ساتھ میں اس کے بعد میں ہمارے لئے موقع ہوتا ہے کہ ہم اوپنلی ڈسکس کریں باتیں کریں اور پرابلمز کا سلیوشن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں تو آئیے آج کی اس سیشن کو آج کی اس ہمارے ورکشاپ کی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست بات شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مشکلوں پریشانیوں میں ایک بہت بڑی روشنی ہے ایک بہت بڑی لائف چینجن زندگی کو بدلنے والی اور پرابلم میں ہمیں بہت بڑی طاقت دینے والی چیز ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں میرے بھائی امی بہن ہوتا کیا ہے انسان حقیقت میں کمزور ہے قرآن کی آیت ہے قلق الانسانو دوائیفا اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے انسان تو ہوتا ہے کمزور لیکن یہ انسان طاقت والا کیسے بن سکتا ہے مضبوط کیسے بن سکتا ہے جیسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں You can do it ہم کہتے ہیں کہ بیذن اللہ اللہ کی مرضی و مدد سے بنصر اللہ اللہ کے ساتھ سے اللہ کی مدد سے We with the help of اللہ can do it اللہ کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اکیلے نہیں ہیں جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھی اس میں ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ انسان اکیلہ تو کمزور ہے ٹوٹ سکتا ہے ہار سکتا ہے لیکن جب اس کا ساتھ رب العالمین کے ساتھ جب اس کے ساتھ رب العالمین ہو اللہ کی مدد ہو تو ایک کمزور سا انسان بھی بہت مضبوط بن جاتا ہے اس کے اندر وہ ایک طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ صرف اس مشکل کو پار نہیں کریں بلکہ کامیاب ہو کر باہر نکلے دنیا آخرت دونوں اعتبار سے تو میرے بھائی میرے بہنیں ہمیں یہ بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے تو ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان کی وجہ سے بلیف کی وجہ سے ایک انسان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے وہ انسان میں آپ کو ایک قرآن کے آیت بتانا چاہتا ہوں سورہ نحل کے آیت ہے یہ سورہ سولہ آیت نمبر 97 اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ جو کوئی نیک کام کرے گا مِنْ ذَكْرِنْهَا اَوْا اُنسَا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہو مومن بشرتے وہ مومن ہے فَلَنُوْهِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَعِيبًا ہم اسے ایک بہت ہی پاک زندگی دے دیں گے کسے جو نیک کام کرے گا بشرتے وہ مومن ہو ایمان والا ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم اسے ایک بہت ہی پاک زندگی دے دیں گے وَلَنَدْ زِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین آمال کے مطابق دیں گے اس آیت کی تفسیر میں علماء بتاتے ہیں سکولرز مفسرین بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ دو ایناموں کا ذکر ہے ایک اینام یہ ذکر ہے کہ ہم اسے اس کا بدلہ بہترین آمال کے مطابق دیں گے یہ کیا بدلے کی بات ہو رہی ہے یہ آخرت کے بدلے کی بات ہو رہی ہے لیکن جو حیاتن طعیبہ ایک بہت اچھی زندگی دے دیں گے یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے حیاتن طعیبہ اللہ تعالی دے دیں گے وَلَنَدْ زِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِعَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین آمال کے مطابق دیں گے تو مطلب زندگی کے اندھیروں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں آزمائشوں میں یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ حیاتن طعیبہ ایک بہت ہی پاک زندگی کا وعدہ ہے اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور عمل الصالح ہے ایمان ہے اور نیک آمال ہے تو حیاتن طعیبہ کا وعدہ ہے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے آخرت میں کہے گا ایمان ہے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کس بات کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پریشانی میں اکیلے تھوڑی ہے ہم نے تو ایمان لایا اللہ پر اور جب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں چھوڑتا صرف وہ ایمان کی بنیاد پر اس کے پاس اللہ کا ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس بات کو یاد دکھیں ایمان اللہ پر پختہ ایمان ایمان کا تقاضی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اچھا خیال رکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر ففٹی ون اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں لَن يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہو مولانا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا سوائے وہ جو اللہ نے مقرر کیا وہی تو ہمارا مولا ہے تو جو اللہ نے مقرر کیا وہی تو ہوگا مطلب جو ہوگا اللہ کے مقرر کردہ چیز ہی ہوگی مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا میرے بھائی میرے بہنے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے عمر جیسے بہت سارے انسان ہیں جب مشکلوں میں آتے ہیں نا تو نعوذ باللہ اللہ کی پناہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بری باتیں کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اللہ نے میرے ساتھ برا کیا یہ بہت بری بات ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہیں کرتا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر البر کا مطلب ہے اچھا کرنے والا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے انسانوں کے لئے اس بات کو یاد اکی ہم اس کی حکمت کو کئی بار نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم اس بات کو صحیح کئی بار نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن وہ ہمارے لئے اچھا ہی ہے آپ دیکھئے کہ دنیا کی کئی چیزوں میں اس بات کو ہم یاد اکھتے ہیں ایک ٹرینر ٹریننگ دے رہا ہے بڑی مشقت اور ٹریننگ دے رہا ہے مشکل سے سٹوڈنگ کو گزار رہا ہے لیکن سٹوڈنگ کا ایمان ہوتا ہے یہ ٹرینر جو کر رہا ہے یہ میلے اچھا ہی کر رہا ہے تو یہاں پہ رب العالمین کی بات ہے جو خالق قائنات ہے جس نے ہمیں ماں کی کوک میں سنبھالا جس نے کروڑوں نعمتیں دی بانگے بغیر چیزیں دی نعمتوں کو اللہ نے برقرار رکھا انسان ناشکرے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ان پر ان پر بارش کر دیتا ہے اپنی نعمتوں کی تو یاد اکھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کبھی نہیں بلنا بعض لوگ جب یہ غلط بات بولتے ہیں تو آخرت کا پرابلم ان کا بہت بڑا کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور دنیا تو ہے ہی پریشانی میں مطلب دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان اللہ سبحانو تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت اس شرط پر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس شرط پر عبادت کرتے ہیں اگر اچھا آتا ہے اتمان نبی خوش رہتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی فتنہ آ جائے آزمائش آ جائے وہ اپنے چہرے پلٹا کر کے چلے جاتے ہیں دنیا میں بھی نقصان ہو جاتا ہے ان کا آخرت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں آج کے اس دوسرے سیشن میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اورینٹیشن کر کے رکھئے اپنے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات کو فٹ کر کے رکھئے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھنا اللہ کے بارے میں غلط بات مت سوچنا یہ بات یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں صرف اچھے خیال قائم کرنا سیعی بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سوچیں گے برا سوچیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا تو اللہ کے بارے میں اچھا خیال ہی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد دنیا میں کرتا ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے بہترین بدلہ دے گا تو می بھائیوں می بہنیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ بات رکھنا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد پر پریشانیوں میں سے حل نکلتا ہے می بھائیوں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو یاد رکھی اللہ تو وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اللہ کو راستہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کئی راستے نکالنے پر قادر ہے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کوئی راستہ دکھ رہا نہیں ہے پیچھے سے فیرون آ رہا ہے فوج کے ساتھ اب مارنے کے لئے آ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو نکال کے لائے تھے یہاں پر سمندر کے سامنے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا کر کے نکال دیا اسی سمندر میں فیرون اور اس کی فوج ڈوب گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے کئی سے بھی نکال سکتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح راستہ نکالنے والا راستہ کھولنے والا اللہ کہاں راستہ کھولتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننا چاہیے بندوں میں سے بننا چاہیے یاد اکیے میرے بھائیوں آپ کے عمیرے ذریع سے بہت سارے انسان وہ ہیں بہت ناشکرے کروڑوں کروڑوں نعمتیں اللہ کی ہیں گنتی نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں کوئی چیز نہیں ملی تو وہ دیکھیں گے اللہ نے یہ نہیں دیا اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا کروڑوں نعمتیں دی یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کی شکر گزار بنو اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ تمہیں اور دے گا تمہیں بھائی وی بہنیں یہ یاد اکھیے اللہ کا ساتھ مت چھوڑنا اللہ سے مدد مانگو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر چھوڑو چیزوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اللہ اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ اللہ اللہ وہی تو میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو کشفان ہو ذالک اللہ اس کی مشکل دور کردے گا سبحان اللہ کیوں یہ الفاظ میں کیا بات ہے اللہ اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہی تو میرا رب ہے اللہ راستہ نکالے گا اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے ہو میرے بھائیوں یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو آپ زندگی میں روز ایکسپیڈینس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں آپ روز محسوس کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا اللہ سے مدد مانگی اب اللہ نے کہاں سے راستہ نکالا کئی بار راستہ دیکھتا نہیں ہے لیکن آپ کو اللہ کو بتانا ہی نہیں پڑے گا اللہ یہاں سے راستہ نکال کے دے اللہ کو بتانا نہیں ہوگا آپ اپنی مشکل پیش کریں اللہ راستہ نکالے گا تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ آج کا ٹپ ہے ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہو اللہ کا ساتھ ہو ہمارا ایمان اللہ پر ہو تو اللہ تعالی راتہ نکالے گا یہی ٹپ کے ساتھ آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں پہلے سوال کا ہم انتظار کر رہے ہیں جب آج کا پہلا سوال آ جائے گا انشاءاللہ تو ہم اپنے آج کے اس سیشن کو کنٹنیو کرتے ہیں تب تک کہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کل جو ہم نے ٹاپک لیا تھا وہ یہ کہ سیدھا بگر پکچر آپ بڑے پکچر کو دیکھیں کیا پکچر ہے بڑا پکچر بڑا پکچر یہ ہے کہ دنیا چھوٹی سی زندگی ہے اور ہماری ریال لائف بہت بڑی زندگی ہے بہت بڑی زندگی یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے وہ کروڑوں کروڑوں سال کی لائف میں سے تھوڑا سا حصہ شروع کا حصہ یہ جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں اس کے بیسس پہ ہماری آخرت ہے تو یہ بات کو دیکھنے کی وجہ سے ایک انسان میں پرسپیکٹیف سیٹ ہو جاتا ہے اس کا ایک پرسپیکٹیف سیٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے مجھے کہاں پہ کس چیز کو سمجھنا ہے یہ دنیا تھوڑی سی ہے جو بھی پرابلم ہے آخرت میں اس کا بدلہ ہے چلی ہم پہلا سوال لیتے ہیں ایک کمنٹ بھی آیا ہوا ہے کمنٹ کو یہ سوال کے بعد دوں گا والیکم اسلام بھائی میرے تو جنگی پریشنی یہ کہ میری چھوٹوڑی بات بس کا چیز چیزا کنگوڑ کر رہتا ہے خانچی یہ میری عادت نہیں ہے لیکن جیسے کوئی کسی کے لیے غلط بات بولنا تو اس میں مجھے خانچی مجھے پتا وہ بندہ صحیح ہے لیکن سیر بھی میں اس بات کے لیے اس سامنے والے کرسن کے لیے مجھے سینٹ لیتنے ہوں تو وہ بندہ مجھ سے ہی لڑ لیتا اور مجھ سے کنکرون نہیں ہوتا گسہ مجھے سیسٹر اپنے بڑھ جاتا اچھا سیسٹر باتیں طرح ایک بات واضح کریں کہ آپ کو گسہ آتا ہے آپ نے یہ بات بتائی اور آپ کسی کے لیے سٹینج لیتے ہیں مراد کیا ہے یعنی آپ کسی کے لیے مدد کرنے کے لیے خڑے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے ہاں ہاں مطلب کسی کے کوئی فهمت مجھے بتا ہے کہ یہ بات اچھا ہے کی بھی یہ بندہ صحیح ہے اور میں اس کے فیور میں بولتی ہوں تو بندہ سامنے والا ہاں تو سامنے والا سامنے والا بندہ مجھے ہی غلط بنا رہتا ہے وہ اچھا مجھ سے مطلب وہ گسہ وہ اچھا ایسا گلط بول دیتا ہے کہ مجھے گسہ آ جاتا ہے میں سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا اچھا یہ جب آپ دوسروں کے لیے بولتے ہو تب ہی ہوتا ہے یا خود کے لیے بولتے ہو اس ایریا میں ہے کہ آپ جب دوسروں کے حق کے لیے بولتے ہو تو تب کوئی کچھ بول دے تو کچھ بات بڑھ جاتی ہے ہے نا ٹھیک ہے آپ کو پہلے تو میں اپریشیت کروں گا اس بات میں کہ الحمدللہ آپ میں وہ ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے کہ آپ کو ریالائز ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں کہیں پر آپ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے ایسے سیچویشن میں ہے نا تو یہ ریالائزیشن سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے یاد دکھئے سب لوگ کہ جب بھی ہمارے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہمارے اندر وہ احساس ہو کہہ رہے یہ پرابلم ہے اور وہ سب سے پہلا سٹیپ ہے چینج کرنے میں اور ہم اگر چاہتے کہ کوئی بھی چیز چینج ہو تو کوئی پرابلم کو ایکسپ کرنے میں بہادری چیز مطلب بزدل ہوتے اس کو چھپاتے ہیں اس کو ایکسپ نہیں کرتے ہیں اپنی گلتی کو کوئی بتانا نہیں چاہتے کہ مجھ سے گلتی ہوئی تو ٹھیک ہے سسٹر میں آپ کو چند tips دوں گا چند tips دوں گا اب اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کسی کے لیے بات کرتے ہیں تو کیوں بات کرتے ہیں بتائیے کیوں بات کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے جو حق بات ہے ساتھ دینے کے لیے ہے نا بلکل اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو اس معاملے میں گصہ آ جاتا ہے تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کا original نیت آپ کا intention کیا تھا ان کی مدد کرنا لیکن وہ نیت پوری ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی ہے کبھی صحیح ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہو پاتی کبھی گصے کے ویعہ سے جتنا اچھا ریزل اسے کم ہو جاتا ہے ہے نا سسٹر ابھی آپ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو مین مقصد آپ سامنے رکھئے وہ مین مقصد کیا ہے مقصد شروع میں ہوتا ہے لیکن بعد میں ہمارے ذہن سے وہ مقصد نکل جاتا ہے تو وہ مقصد کیا ہے آپ کسی کی مدد کرنے نکلے ہیں اور مدد کرنے میں آپ کو کس سے نپٹنا ہے انسانوں سے نپٹنا ہے یہ رو بوٹس نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے موبائل کا ایپ نہیں کہ ایک ایپ دالنا ہے پھر میں ایک ایپ نکال دوں ویسا نہیں یہاں پہ ہمیں انسانی فطرت سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور جب انسانی فطرت سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر برداشت کرنا پڑتا ہے صبر کے ساتھ کام لینا ہوتا ہے تب جا کر ہمیں بیس ریزلٹس ملیں تو پہلی چیز آپ کے گول کو سامنے رکھ دوسری چیز بہن یہ گسے کا جو معاملہ ہے یہ کہیں اور بھی لائف میں آ سکتا ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا اس چیز میں آپ نے نوٹس کیا نا آپ اس کو جل سے جل ختم کریں کیونکہ نہیں تو کہیں اور بھی چیز نکل کے آ سکتی ہے جب ایک انسان میں کوئی چیز کی عادت آ جاتی ہے تو عادت کہیں بھی فیملی لائف میں بڑوں کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے تو کیسے اس کو چینج کرنا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ یہ ہے کہ جب گصہ آئے تو آپ کو مشہور حدیث پتا ہوگی کہ ایک آدمی کو اتنا زیادہ گصہ آئے تھا کہ جیسے حالت اس کی ظاہر ہو رہی ہے ظاہری شکل پر ظاہر ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ فرمائے کہ کچھ ایسے الفاظ پتا ہے جو اگر وہ کہے گا تو اسے گصے پہ قابو پاس گصے اور وہ کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مربوط سے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ دل سے کہنا ہے گصہ آرہا ہے کو احساس ہوا ایک اور چیز ہے جو سین میں گصہ آرہا ہے وہ چیز سے تھوڑا سا دور بیٹھے اور نبی نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھے ہو تو لے جا اب حدیث میں ملتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں لے جاؤ جہاں نقصان نہ پہنچا سکتا ہے بیٹھے ہوئے آدمی سے اور بیٹھا آدمی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیٹے ہوئے آدمی سے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر ہو جاؤ جب گصہ کنٹرول آجائے تب بات کریے اور گصے پہ کنٹرول کرنے کے بارے میں بہت مشہور حدیث نے فرمایا کہ مضبوط وہ نہیں ہے جس کے پاس طاقت سے سامنے والے کو پچھار دے جو گصے کے ٹائم پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں چھوڑتا وہ انسان بہت ہی مضبوط انسان ہے تو الحمدلللہ آپ کے دل میں چاہت ہے یہی اصل چیز ہے اللہ بہت مدد کرے آپ اس چیز کو پار کر ایک ایسے انسان بننے کا پکچر سامنے جس کو بہت پروکیشن کے بعد بھی گصانی آتا ہے سوچ رہے آپ آپ imagine کر رہے اپنے آپ کو ایک ایسے پر بلکل آپ بول مجھے ایسا لگ رہا جیسے مطلب مطلب لکھے تو میں سیل کر رہے اس بات تو آپ ایک ایسے پر سوچ سوچ پیٹ جلاؤ جس کو بہت زیادہ پروک کیا جائے تو بھی گصانی آتا ہے جو بہت زیادہ بہت زیادہ بھی گصانی آتا تو بھی معاملے کو کنٹرول کریں صحیح جواب صحیح سیچویشن سے کریں امید کرتا ہوں کہ یہ سیچویشن قرآن حدیث سے آپ کے سامنے میں نے رکھے ان سے آپ کو زندگی میں آگے فائدے ہو انشاءاللہ جزاکاللہ خیر اگلا سوا جی کنیکٹڈ آواز آرہی ہاں آپ کے آواز آرہی اسلام علیکم علیکم اسلام اور آرہم جی آج ایک آواز آرہی جی بتائیں ایک مجھوشن یہ ٹھیک جی ڈھیک چی نو sı و آگ ہمارے بردر نے انسیتا ہے بہت important سوال پوچھا ہے یہ سوال بہت لوگوں کا ہوتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ وہ academic studies میں pursue کر رہے ہیں particular degree آپ کونسی degree pursue کر رہے ہیں بھائی بی سی ایف بی سی ایف ہوا pursue کر رہے ہیں اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ بھی اگر جائے زندگی کا تو میں وہ ایک گھنٹہ بھی دین کی studies میں use کروں ہے نا تو میں آپ کو چند tips دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز سنان ترمیدی کی حدیث ہے کہ اللہ انت دنیا ملون مالون ما فیہا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اللہ ذکر اللہ سوائے اللہ کی یاد وما والہ یاد سے جڑی ہوئی چیزیں وعالمون اومطالم عالم وطالبین یعنی جو چیز اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے وہ چیز پر اللہ کی لانت نہیں ہے تو میں آپ کو یہ ایک بھائی کے طور پر ایک مشورہ دے رہا ہوں اور یہ صرف آپ کے لئے نہیں ہے سارے وہ لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں سب کے لئے مشورہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ کی یاد سے کنیک کریں مطبعہ اللہ کی یاد سے کنیک کرنا ہے آپ کو جو کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے اکیڈمکس میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ جہاں آپ بھولیں وہاں پہ وہ لانت کا حصہ آپ پر بھی آئے گا چاہے جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ اکاؤنٹ پڑھ رہے ہیں الحسیب اللہ تعالی الحسیب ہے جو حساب کرنے والا ہے قیامت کا دن یوم الحساب حساب کرنے والا ہے اگر آپ مان لیجئے کوئی کمپیوٹر اس کے تعلق سے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ سبحان اللہ اللہ تعالی کی تعریف کریں کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں بھی ہے تو اصل ٹکنالوجی کو بنانے والا اللہ ہے انسان تو بس ڈسکور کرتا ہے کٹن پیسٹ کوئی کرے اور بولے بہت بڑی کام میں نے کر لیا کٹن پیسٹ کیا تو ہم کہتے ہیں بھئی سوفیر کس نے بنایا اس کا کمال ہے کٹن پیسٹ کرنے والا کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا ہے اللہ تعالی نے جو انسان کو توفیق دی وہی انسان ڈسکور کرتا ہے تو آپ اللہ کو بھول کے مت پڑھئیے یہ فرسٹ ٹپ ہو گیا سیکنڈ چیز ہے اپنی ٹائف لائف میں سے quality time Islamic studies میں دیں یعنی ایک چیز ہوتی ہے جیسے لوگ کوئی درست سننا کوئی ویڈیو دیکھ لینا کوئی جمعہ خودبہ سن لینا لیکن ایک چیز ہوتی ہے کوئی course کرنا تو میں آپ کے اندر جو رجحان دیکھ رہا ہوں میں اس رجحان کی وجہ سے آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ کو ایک quality Islamic studies course follow کروں جیسے اگر آپ iplus academy کا بھی اگر جا کے دیکھیں تو وہاں پہ salah course اور دوسرے بھی الحمدللہ course سے آنے والے ابھی بہت سارے تو Islamic studies کا course follow کریے course میں کیا کرنا ہوگا آپ کو ویڈیو دیکھنا ہوگا نوٹس پڑھنا ہوگا exam دینا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ certificate بھی ملے گی تو کوئی course pursue کریے اس سے کیا ہوگا آپ کی جو اندر جو frustration فیل ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کو وہ opening نہیں مل رہی ہے جب ایک quality time آپ وہاں spend کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو وہ سکون بھی ملے گا دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے بڑے مقصد کو یاد رکھنا ہے دیکھیں حلال روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے حلال روزی کمانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ایک بار صحابہ نے ایک آدمی کو جاتے دیکھا کہا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں نکلتا تو کتنا اچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس لئے نکلا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرے فہو افی سبیل اللہ وہ اللہ کے ہی راستے میں ہیں اگر وہ اپنے بزرگ ماباپ اور ان کی مدد کرنے نکلا ہے تو بھی افی سبیل اللہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم وہ ہے جو ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچا کرے ایک درہم وہ ہے جو اپنے کھانے کی ضرورت اپنی فیملی کی ضرورت پورا کرنے کے لئے خرچا کرے تو زیادہ بہتر درہم کونسا ہے جو فیملی کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کر رہا ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے اور آپ کسی آپ اپنے آگے کی فیملی کی ضرورت پورا کریں یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے پلس دین کی دعوت میں آپ اپنی اکیڈمی کولیفیکیشن کو کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایک چیز ہے انشاءاللہ لاسٹلی میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی دھیان دیجئے کہ آپ کیا موز پسبل ہے کہ اگر آپ مان لیجے دینی نالج کے اندر سپریشلائز ہونے میں آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ میں فل ٹائم اسلامیک سٹڈیز کے لئے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دوں اور اگر آپ کے لئے حالات آسان ہیں اگر آپ کے لئے ممکن ہیں اور آپ اگر آپ نے آپ کو فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے قرآن کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو چار سلح آل عمران کی تم میں سے ایسا ہیروہ نکلنا چاہیے جو خیر کی دعوت دے وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوف اچھائی کا حکم دے وَيَنْحَوْنَ آنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِ سے روکے وَأُلَاِقَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کامیابی پانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے انہیں مسلمانوں میں سے ایک گروہ نکلنا چاہیے جو لوگوں کو خاص دین کی دعوت دیں تو اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کرنا ہو دین کی دعوت لوگوں کو پہنچانے میں آپ کے انٹریسٹ ہے تو آپ وہ لائن بھی پرسیو کر سکتے ہیں الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کا آن لائن آپ ابھی تو آن لائن آپ مدینہ یونیورسٹی میں سٹڈی کر سکتے ہیں اپنے شہر میں رہتے ہوئے ڈیمانڈنگ ہے اس کا شیڈیول لیکن چار سال کا کورس ہے آن لائن آویلیبل ہے سال میں ایک بار اس کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں کئی لوگ وہ کورس یہاں سے بھی کر رہے ہیں آج الحمدللہ کئی مدرسوں کی آن لائن ڈگریز بھی آویلیبل ہو گئی ہے آپ آن لائن بھی پڑھائی کر سکتے ہیں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ہے ایک اور کوشی ہمیں جیسے ہم لوگ کی نوجوانی ہے نوجوانی ہی ہم لوگ کی پوچھی جائے گی کیامت کے دین کہ تم نے کیسے گلزاری تو میں سوچتا ہوں کہ اگر بیشے کر رہا ہوں اس میں اس سے زیادہ اگر جیسے دین کا علم پڑھوں گا تو اس سے زیادہ میرے کوئی ادھا سواب ملے گا تو میرے سواب میں کمی ہو جائے گا اس لیے کر کے اگر آپ کے لئے مکن ہو بھائی اور اگر آپ کے لئے اجسمنٹس ہو رہے ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ لیکن ایک دیسیشن سوچ سمجھ کے لینا ہے ایسے دیسیشن لینا ہے جس میں استقامت کے ساتھ جمع رہو تو آپ مشورہ کریے مقامی طور پر جو آپ کے سیچوئیشن کو بہتر جانتے ہیں کے ساتھ بھی مشورہ کریے اگر راستہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزارے تو کوئی اگر بی سی اے پڑھنے میں گزارتا ہے تو کیا وہ جواب نہیں دے پائے گا اللہ کو دے پائے گا دے پائے گا مطلب وہ بھی حرام نہیں ہے حلال رجل کر رہا ہے اگر اللہ کو یاد رکھ کے کر رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن یہ یقیناً بہتر ہے اگر آپ کے لئے امکان ہے پوسیبیلٹی ہے آپ اپنی لائف کے اندر اس طرح سے اجسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے اگر پوسیبیلٹی ہے تو بہت ہی بہتر ہے الحمدللہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے جاستہ لینا ہے یہ سوچ سمجھ کے لینا ہے کہ اس میں جم کے کرنا ہے استقامت کے ساتھ جم کے کرنا ہے پھوڑے دنوں کے لئے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ رزاک اللہ خیر رزاک اللہ جی اگلا کال اسلام علیکم بہن بہتر ہے ہم میرے سوال پھوڑے دنوں کے لئے آپ کے اواز آ رہی میرے آواز آ رہی آپ کو آ رہی آپ کے اواز آ رہی یہ کواہتن ہم لوگاں دریس پہنٹے نا سلوارو پہنٹے نہیں وہ پیڈ میں سے کٹ رہتا کیا پہنتے ہیں یہ دریس پہنٹے نا آج ایک بات آپ کو سوری انٹرپ کر ہمارے یہ پروگرام کا ٹپک صرف ذہنی پریشانیوں کا علاج ہے تو اسی متعلق سوالات آنے چاہیے تو اسے ریلیٹڈ ہاں وہ بتاتی ہوں ہم رشتہ داروں سے لڑے رہتے ہیں میرے گیرے سے ہم ان سے ناراض رہتے ہیں تھوڑکن کے بعد مان جاتے ہیں مگر ہمارے لئے خدڑا ہو اور تھوڑے دنوں بعد وہ لوگ مان جاتے ہیں یا آپ لوگ آپ مان جاتے ہیں آپ مان جاتے ہیں گلٹی ہوں گلٹی ہوں گلٹی ہوں گلٹی رہنے کے بعد بھی میں بان جاتے ہوں کیونکہ کہ میں کہیں نہ کہیں میری گلٹی ہوں گی تو بلکے جی بہت اچھا ایسا بہت بار ہوتا ہے تم جب بہت بار ہوتا ہے اتنی بار ہو جاتا ہے کہ میں دیپریشن میں سلیچ رہوں اوکے ان کو مارک کر 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 کے اوکے دیپریشن میں جی بہن سلیچ رہے ہیں مارک کر رہے ہیں وہ خصوصوصوستにちは ملگے سلف رہے ہیں کہ دن کھل سلام لبلٰ schools سلیچ بہت میرا نہیں میسیج بغیرہ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی میں ان کے ساتھ ہمارے بہن کے ساتھ اس پر مارک اللہ چاہتے ہیں انہوں کے رہے ہیں انہوں نے اس بات ہے نا وہ تو یہ کہے انہوں ہم کیا مسئل کر سکتے ہیں جی بارک اللہ بہن آپ نے جو یہ بات بتائی شروع میں کہ آپ ان کی باتوں کو درگزر کرتے ہیں ماف کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نام معلوم ہے کیا ہے آپ جب ماف کرتے ہیں تو آپ کو کیا نام ملتا ہے اس کا نہیں معلوم مجھے آپ جب ماف کرتے ہیں نا تو جتنا آپ نے ماف کیا نا اتنے آپ کے گناہ ماف کرتے ہیں قرآن کے آیت ہے سورہ نور کی سورہ چوبیس آیت نمبر بائیس فلیافو ولیاسفہو ماف کرو درگزر کرو اللہ تخبونا یا فراللہ لکم کیا تم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ماف کرے تو ہم جتنا ماف کرتے ہیں نا اللہ بھی ہمارے گناہ کو ماف کرتے ہیں ایک حدیث میں اس کی تفسیر ملتی ہے یہ آیت کی وضاحت طور ملتی ہے کہ جتنا ہم ماف کرتے ہیں اللہ بھی اس برابر ہمارے گناہ ماف کرتا ہے تو اگر آپ نے چھوٹی سی چیز ماف کیے تو آپ کا چھوٹا سا گناہ ماف ہو جائے گا اگر آپ نے ایک بار ماف کیے تو آپ کا بھی ایک بار کا کوئی گناہ ماف ہو جائے گا اگر آپ نے بار بار کیے تو بار بار آپ کے کئی سارے گناہ ماف ہو جائیں گے تو اچھی بات بری بات ہے اچھا ہے برا ہے اچھی بات ہے تو قیامت کے بوجھ بڑھ گیا کہ کم ہو گیا بڑھ گیا آپ کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو گیا کہ بڑھ گیا کم ہو گیا تو اس کے لئے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ سائد ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے پرس ہونا چاہیے میں بہت خوش ہوں لیکن حقیقت میں تو خوشی کی بات ہے نا کہ آپ ماف کر پائی اللہ کے طرف سے توفیق ہے تو آپ نے ماف کیا یہ تو بہت اچھی چیز ہے اچھا اب آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گلتی سے نہیں سیکھیں ہم یعنی مان لیجیے مثال کے طور پر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوا تو کیا یہ گلتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے نیکس ٹائم یہ سیکھنا سیکھ سکتے ہیں ماف کرنے کا مطلب ہے سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک بل میں دو بار نہیں دسا جاتا تو اگر آپ ایک بل میں اگر ایک بار دسے گئے پھر سے اس بل میں نہیں دسے جانا مطلب سیکھ لو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات کاٹ دیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ الگ رہے کہ اسے دیکھے اور سلام نہ کرے اسے قطع کلامی کر دے تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے تو آپ اپنا یہ نہیں اتنا رکھئے کہ بس میں تعلقات کٹ کر رہی ہوں ایسا نہ رکھیں ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے ملتا ہے ان کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے آزم اجرن اگر وہ سامیال اشتدار ہے نا یعنی اگر آپ لوگوں سے ملیں گے ان کی تکلیف کو برداشت کریں گے سبر کریں گے تو آپ کا درجہ بہت بڑا ہے جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے ان کا تکلیف سے سبر نہیں کرتا تو آپ کا سواب انشاءاللہ بہت بڑا ہے اس کا ہاں تو مطلب آپ کو تعلقات کٹ نہیں کرنا ہے خاص تکلیف سے اشتدار جب ہیں مطلب ہمارے ان کی نقصان ہے بول کے معلوم ہوتا بھی نہیں کٹ سکتے ہم تعلقات نہیں کٹ سکتے ہم تعلقات نہیں سلام وغیرہ تو کر لیتے یہ جو خاص ہم ہاں جی اچھا میں کیا محسوس کر رہا ہوں بہن کے آپ کے دل میں تھوڑا بوجھ ہے اس چیز کا یعنی بھلی آپ نے معاف کیا ہے لیکن آپ کے دل میں بوجھ ضرور ہے تو وہ بوجھ مطلب ہے چھوڑ دو معاف کرنے کا یہی مطلب ہے کہ بیگیج نہیں رہے گی اگر بیگیج جمع رہے گی یادی رہ جاتی صرف ہاں تو بیگیج نہیں رہ جاتی تو اصل دل سے معاف نہیں ہوا وہ کبھی کبھی زبان سے ہمیں کہتا ہے میں نے معاف کر دیا لیکن وہ دل میں رہتا ہے تو وہ دل سے نکال دو آپ سونے میں بہت آسانی ہوگی آپ کے دل کو بہت سکون پھیل ہوگا اور کوئی باتنی دنیا تھوڑی سی زندگی ہے آخرت بہت بڑی ہے تو یہاں بھی آپ اگر معاف کرتے ہیں تو آخرت کا بہت بڑا فائدہ سوچو پہاڑ کے پہاڑ نیکی آپ کی جمع ہو رہی ہے سوچو کل آخرت میں دھناوں کا بوجھ ہلکا ہوتے آ رہا ہے کسی ایک انسان کی وجہ سے وہ ایک کہا ہوتا ہے نا دوستی دیکھ کے کرو گل کے اچھے لوگوں سے دوستی کرو گل کے بہت زیادہ قریب جا کے رہیں گے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دم قریب جا کے رہنا پڑے گا ایسے نہیں کہا جا لیکن قطع کلامی نہیں ہونا چاہیے دل میں بوجھ مت رکھو آپ کو احتیاط لینا ہے احتیاط لیجئے کہ بہت زیادہ قریب نہیں جا رہے ہیں کیونکہ سامنے والا نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن دل میں برا مت رکھو دل میں بوجھ مت رکھو کیوں معلوم ہے آپ کو اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو یہ صرف اس رشتدار کے ساتھ نہیں ہوگا وہ آپ کا نظریہ بن جائے گا پھر آپ کے سامنے کوئی اور آئے گا نا تو آپ وہی چشمے سے دیکھیں گے ان کو بھی اور لوگوں کے ساتھ میں ایک اچھا ریلیشنشپ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں قائم کرنے میں بھی ڈیفیکلٹی ہوگی تو یہ چھوڑ دو آپ یہ بھائی کے طور پر آپ کے لیے جزا کریں ہمیں شکریہ 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 آپ لوگ دیوے نمبر پر کال کر سکتے ہیں جو سکرین پہ بیچ بیچ میں نمبر آ رہا ہے نا تو کال کر سکتے ہیں ہلو اسلام علیکم شیعہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیعہ مجھے یہ سور سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا تھا فٹھی وسائل تو ہم اس سیشن میں نہیں لے رہے ہیں کوئی ذہنی پریشانی ہو کنیکٹڈ تو پیس رہا ہے اچھا وہ بھی دوسرا فرابلم مجھے یہ جیسا ہے کوئی کبھی مطلب دپریشن ٹائپ جب بیماری کی وجہ سے جب ہوتا ہے تو کیسے ہم اپنے آپ کو کریں مطلب کوئی بیماری کی وجہ سے یعنی کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے کنینٹینیس کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مجھے کنینٹینیس ہوتے رہتا اس سے کئی بار ناؤمی جی کے جیسا ہو جاتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے مجھے کوئی پرکمنٹ دیرہ ایسا فیلن آتی ہے تو اس سے کیسے بار نکلے مطلب ذہنی اس سے بہن سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں تو آپ گوھر سے سنویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یسیب منہو اللہ اسے آزمائش دیتا ہے تو آزمائش سزا کی نشانی ہے یا خیر کی نشانی ہے آپ بتائیے وہ حدیث تو ہے کہ اگر آپ اللہ سے خریب ہیں تو وہ آزمائش ہے کیسا ہے کہ اللہ تعالی جو آزمائش دیتا ہے یہ سزا نہیں ہوتی دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اب دیکھئے نبیوں پر تو سب سے مشکل امتحان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کتنے سارے امتحان آیا اور سب سے مشکل امتحان اللہ کی طرح اپنے نبیوں کا لیتا ہے پھر ان جیسے لوگوں کا پھر ان جیسے لوگوں کا تو آپ بتائیے کہ کیا یہ اللہ کی سزا تھی یا اللہ کے طرف سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ امتحان لیتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی ایک طرح سے نشانی ہوئی یا سزا کی نشانی ہے محبت کرتا ہے نا تو آزمائش دیتا ہے یہ باتیں آ دکھئے اور جن کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے اللہ انہیں دنیا میں ایش آرام کا دروازہ کھول دیتا ہے ان کے لیے یہاں تک آکے اسی کے اندر وہ مغن ہو جاتے پھر ان جیسے رنگلی سزا آ جاتی ہے تو دنیا میں جو کچھ آتا ہے یہ اللہ کے طرف سے خیر ہی ہے یہ بات کو دوسری چیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرابلم سالف کرنی کی کوشش نہ کریں گے تو یہ بتائیے کہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ کیا آپ نے جو بیماری وغیرہ جو بھی پرابلمز ہے کہ ان کا ٹریٹویٹ وغیرہ کرنی کی ہاں ہاں ٹریٹویٹ کراتے ہیں سر ایک کیو مطلب ایک کا کچھ نیکس ٹیٹیر میں ہوا پھر کچھ نہ ایک میجر پرابلم اب اس میں ہر چیز سے مطلب منٹلی افسر ہو جاتا کہ مطلب شہر کے پاس بھی پیسہ نہیں کہ پیسے ان کی اتنے لگا رہی ہونے ہاں پہ جبناہ حالی فیننشل سٹریس ہو گیا ہے اس میں کوویٹ میں ڈراب نہیں تھی ہسپن کو ڈوین ہافیئرس یہ وہ سب ملا کہ بہت ڈپریشن ہو جاتا کہ میں مثلا ہاں ہوں میرا اللہ کیا وہ غلطی ہے مجھ سے کیوں یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اللہ مجھے شکا نہیں دیا ایسے یہ یاد رکھئے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے ایک حدیث ہے بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے مطلب کوئی بڑی آزمائش ہوگی تو ہی بڑا انام ملے گا اب بہن ایکچلی صرف دنیا سب کچھ ہوتی ہے تو بہت سیٹس رو رہی ہے آپ کی لیکن دنیا سب کچھ ہے ہی نہیں یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا اور اسی کے بیسس پہ ہماری آخرت ہے اسی کی بنیاد پر تو آپ کے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں النبی صلی اللہ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اِن نام رہو کل لہو خیر ہر حد سے خیری ہوتا ہے وَلَيْسَدَا قَلْيَا حَدٍ اللہ للمومن یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے یعنی آپ کا جب ایمان ہے آخرت پر اللہ تعالیٰ پر اللہ کے حساب پر اللہ کی مدد پر تو مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں اِن اصابت اُخْحَرَ اگر اگر اس کے پر کوئی نعمت آتی ہے تو شکر افقانا خیر اللہ وہ شکر کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اگر پریشانی آتی ہے تو اور وہ صبر افقانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہیں تو ہر حال میں خیر ہی ہے اب مجھے پتا ہے میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں لیکن جو گزرتا ہے اس کے لئے تو آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف کے بعد میں جو انام ہے نا آپ اس پر نظر رکھی ہاں انشاءاللہ اچھا بہن ایک اور چیز آپ کو کرنا ہے پریکٹس یہ میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں آپ ایک کام یہ کریے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے یہ لسٹ بنائیے کہ میں پاس یہ تو ہے یہ تو ہے اور یہ کب دیکھ سکتے ہیں آپ جب اپنے سے کم بالوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا ارے میں پاس یہ تو ہے نا میں پاس فلاں چیز تو ہے فلاں چیز تو ہے کم سے کم منٹل لسٹ بنائیے بیٹھ کر ذہن میں تو لسٹ بنائیے میں پاس تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور وہ ساری نعمتوں کے لئے اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے بہت احسان ہے مجھ پر کیونکہ اللہ کہتا ہے لائن شکر تم لازی دن نکم تم شکر گزاری کروں گے میں اور دوں گا ہاں تو مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ ایک ایک آپ کو کرنا ہے ہوم برک انشاءاللہ کیونکہ کبھی کبھار ہم جب دیکھتے ہیں یہ پرابلم ہے تو ہم وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں پرابلم نہیں ہیں یعنی اگر میرا ہاتھ دکھ رہا ہے تو مجھے یہ سوچیں ارے میں سر تو نہیں دکھ رہا ہے پاؤں تو نہیں دکھ رہا ہے بھاگی سب تو صحیح سلامت ہے ہاتھ دکھ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا پرابلم کو ہم اتنا کر دیں گے یہ اتنا پرابلم ہے اتنا پرابلم نہیں اتنا تو نعمتیں ہیں اتنا پرابلم ہے ہاں انشاءاللہ کریں گے آپ یہ ہنوا کریں گے یہ انشاءاللہ اللہ آپ کی بہت منتظر Iron گصہ جو آجاتا ہے شیخ سٹیرویڈز لے کے اسے گولیوں کے اسے پتہ نہیں ہے وہ گصہ کے ہاں معلوم ہے حدیثی پڑھنا لیکن اس وقت گصہ آجاتا ہے تو بچہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کو مارنے لگتا ہوں پھر بعد میں گلٹی فیل ہوتا رہی یہ نہیں کرنا تھا تو وہ گصہ بھی کنٹرل نہیں ہو رہا میں سے بہن گصہ کے لیے نا میں آپ کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ ٹپس دیئے تھے جو دوسرے سوال میں اور ایسے آرٹیکلز آپ کو ملیں گے کہ گصہ پہ کو کیسے کنٹرل کریں الحمدللہ ایسی کتابیں ہیں جس میں کئی سٹیپس قرآن حدیث کی روشنی میں ہیں تو آپ وہ بھی دیکھیں اور عمل میں جب کمی ہو جاتی ہے شیخ اس کے لیے عمل کرنے بچے جب وہ مارنے کو مار دے گے پھر بعد میں گلٹی فیل ہونا پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہو رہا وہ لیکن وقت یہاں جب وہ گصہ ہی آجاتا ہے تو عمل ہی آجاتا ہے حالانکہ میں اصلاح کرنا چاہ رہی ہوں اپنے آپ میں چینز لانا چاہ رہی ہوں کہ میں گصہ نہیں کروں جب گصہ آجاتا جب پھر کنٹرول ہی نہیں کرنا سسٹر آپ سے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ مشکل آپ پار کریں گے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ لیکن آپ کو یہ جذبہ نہیں چھوڑنا ہے یعنی ہو سکتا ہے کبھی وقت بھی لگ جاتا ہے کبھی وقت بھی لگ جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت اگر لگ رہا ہے تو آدمی ایک بار ہار گیا دوسری بار ہار گیا تیسری بار ہار گیا اس کے بار نیگٹیو ہوتا ہے بلے مجھ سے ہونے والا ہی نہیں ہے تو آپ اپنے پوزیٹیوٹی رکھئے گا کہ میں انشاءاللہ پار کروں گی آپ یہ سوچیں اپنے آپ کو کہ آپ انشاءاللہ پار کریں گے انشاءاللہ تو یہ گصے کو اوورکم کرنا ہے انشاءاللہ اب اس کے سارے سٹیپس ہے وہ لینا ہے ہاں اس کے سارے سٹیپس ہے لینا ہے اور وہ سارے سٹیپس لینے میں آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللذی یم لکو نفسہ اندل قدب گصے کے ٹائم پر آپ کو آپ کو کنٹرول کرنا مضبوط ہاں مضبوط ایک شخص کی نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوض باللہ کہنا ہاں اور جہاں پہ گصہ آ رہا ہے وہ جگہ سے تھوڑا ہٹ جائیے جو سیچوئیشن میں گصہ آ رہا ہے وہ سیچوئیشن سے تھوڑا چلے جائیے اور مقصد کو سامنے رکھئے کہ اگر بچے کو آپ ڈانٹ رہے ہیں تو کیوں ڈانٹ رہے ہیں بتائیے اگر بچہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کے ویل وشر ہے قرآن پڑھنے کے لئے جب بڑے بچے کو بولتی ہوں تو وہ پڑھائی نہیں کر رہے تو آپ انہیں پڑھنے کیوں بول رہے ہیں بتائیے ان کے آخرت اچھی ہونے کے لئے دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے ان کا ہے نا انشاءاللہ تو تاکہ ان کے بھلے کے لئے آپ بولنا چاہتے ہیں نا ہے نا لیکن آپ یہ یاد رکھی کہ اگر بچے کے ساتھ ماباپ اگر بدسلوک ہی کرنے لگے بہت گصہ بہت زیادہ یعنی ایک ہوتا ہے اچھا گصہ جس سے کے سامنے بچہ بھی سمجھ جائے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے سا لیکن ایک ہوتا ہے کہ حد سے پار کر لیں تو وہ کئی بار بچوں کو ایک ٹائپ کا سیکیٹرک ڈائمیج کرتے ہیں ایسے بہت سارے کیسز ہم لوگوں نے دیکھا ہے جس کے اندر بہت سال بات جا کے معلوم پڑتا ہے بچے کوئی ایسا ایسا پرابلم ہو گیا وہ سب چیز کی ویہا سے تو یہ آپ اس بات کا یعنی آپ کا بڑا مقصد جو ہے نا وہ سامنے رکھیں کیونکہ وہ مقصد نہیں مس ہونا چاہیے اور وہ مقصد کا تقاضہ ہے کہ آپ تھوڑا سوف طریقے سے پیار سے سمجھا کر کے اچھی طریقے سے انشاءاللہ بات کریں ہاں جی جزاک اللہ خیر بھی کہتا ہوں کہ یہ سجیشن سے آپ کو ضرور سادہ ہو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے جی ہاں ہاں مجھے 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 مجھ درے لگ رہے خوف وستوں سے آ رہے بار بار اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ یہ حران ہونا جادو تو کیا فائدہ کیسے فائدہ ہو گا یہ کمپیٹر اٹھنگنالزی کیسے بنے گا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ حران ہے اس سے فائدہ نہیں ہے آپ کو بہن میں آپ کے سب سوال کے جواب سٹیپ بے سٹیپ دیتا ہوں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ او سی ڈی جو آپ نے بتایا کہ آپ کو ساتھ آٹھ مہینے سے ہیں تو آپ کلینکلی ڈائیگنوز ہوئے ہیں یا آپ نے خود سیلف ڈائیگنوزز کی ہے اپنے سمٹمز کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار یہ چیز گھوم رہا ہے ہاں مجھے لگ رہا میں گئی تھی ایک بار ڈاکٹر کے پاس تو وہ بول رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے پھر بکواس بول رہا ہے نہیں آپ کو ڈاکٹر نے او سی ڈی ہوا ہے بتایا یا آپ نے خود کہا ہے میں نے ڈاکٹر نہیں بتایا میں نے تو یہ او سی ڈی ہوتا ہے آپ کو کوئی او سی ڈی نہیں ہے یہ یہ نا کیا مطلب ہے جو پرابلم ہے نا وہ بہت بڑا لگنے لگتا ہے جب یہ سب اب بیٹکلی ثابت ہو تو پھر بھی ہم ڈیل کریں گے لیکن ایسے ہی جب سیلف ڈائیگنوزز کرتے ہیں بہت سائے لوگوں کا قصص یہ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے لیکن چیک کرتے ہیں تو وہ پرتا نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ بہت ہے سیکند چیز یہ بہت ہے جو بھی اسلامی سپیکر اس کے بعد اس نے کہا on still programing languages سحر اور جادو سے بنتے ہیں بگیرہ یہ بکواس نہ نہ بھائی ام الساack یہ میرارارب邻 سے بیمارامcı Afالم بگنگ ٹکنالوجی اور ماجیک اسی سے بنایا ہے تو کومنٹس میں میں نے دیکھا کہ جسی لانگیز پروگرامی اور بکتے گئے بلکل برانس ہے وہ یہ کیا ہے نا ایسا جو ہوتا ہے نا سسٹر کیا ہوتا ہے آپ کو میں ایک بہت دین کے نام میں کچھ بھی لینا تو آپ آثنٹک سکولر سے لگیے کیونکہ ایسے اگر کہیں سے بھی کومنٹس میں کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے اور ہم لوگ وہاں سے اگر دین کی کوئی بات کنیکٹس سکھیں گے نا تو ہمارا علم مکس ہو جائے گا ایک رول بنایے صرف آثنٹک سور سے علم لیجیے باقی یہ سب ایسے یہ بالکل فولش چیز ہے یہ سسٹر یہ سی لینگویج وگرہ پروگرامنگ لینگویجز جو ہے یہ جو ہے دسکاور ٹرائل این ایڈ اس کے ورزنز ہوئے بڑتے بڑتے وہ بڑی ہے اور بنتے بنتے بنی ہے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ اور یہ لوجک ہے اس کے اندرے کے آئے نا لوجکل فنکشنز ہوتے ہیں یہ اسی بیسس پر بنا ہوا ہے یعنی یہ کوئی سہل و میجک اس میں نہیں آتا ہے یہ بات آپ کو بتاؤں جادو جو ہے ایک ایسا سائنس ہے جو سیکھنا حرام ہے اور سی پلس پلس اس میں نہیں آئے گا اور جادو جو علم ہے وہ ایک ایسا علم ہے جس سے اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اسلام نے منا ہے کئی سارے گناہ کے ارام کام لوگ کرتے ہیں جنوں کو خوش کرنی کے لئے کرتے ہیں اور وہ جن پر ان کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو وہ چیز جہاں پہ آئے گی قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز دین کے نام میں اسلام کے نام میں آئے گی وہ کبھی ہمیں نہیں لینا ہے قرآن و صحیح حدیث لینا ہے انشاءاللہ اور جہاں تک یہ ورلڈی ایکسپیرمنٹل نالج ہے ٹرائل این ایرر سے بنتی ہے اس میں بگز ہوتے ہیں وہ بگز کو سولٹ کیا جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیز آگے بڑھتی ہے تو مطلب یہ چیز نہیں ریال ہے اچھا اس میں بات یہ ہے سمجھنی کی بات سسٹر ایک رول بنائیے آپ لائیف میں یہ رول بنائیے کہ جب کوئی بھی وسوسہ آپ کے ذہن میں آئے اس کو آپ پکڑ کے کنفرنٹ کریے ہوتا کیا ہے کبھی کبھار کوئی خیال ذہن میں گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور ہمارے ذہن میں بار بار وہ چیز آتی ہے آتی ہے آتی ہے جاتی ہے اس کو ایک بار پکڑ لو اچھا کیا آپ پر پہن لیجئے اور لکھ لیجئے جیسے آپ نے ابھی یہاں پر مجھے جب بتایا کہ میرا یہ یہ وسوسہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں نے آپ کو پکڑ کے کہ نہیں یہ چیز بکواس ہے یہ فولش چیز ہے اس میں آپ کو ذرا بھی اس کو ایک سیکنڈ سوچنے کی آپ ٹائم ویسٹ مت کریے لائف کا اپنا آپ نے ذہن کا منٹل پاور اس کے اوپر نہ ویسٹ کریے یہ فولش بات ہے آتی ہے سنیئے تو کیا ہوتا ہے میں آپ کوئی ایک سسائز بتا رہا ہوں آپ کے دماغ میں جو بھی وسوسے ہیں آپ ایک پیپا پین لیجئے بلنا مجھے میرے ذہن میں کتنے خیال ہے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے سہکھڑوں خیال ہے ایسا لگتا ہے لیکن پیپا پین لے کے جب بیٹھایا جاتا ہے تو آدمی لکھ پا رہا ہے چار پانچ پھر تین چار پانچ پوائنٹز ہو آپ نے لکھے جو بھی لکھے اس کو ویلیڈیٹ کریے چیک کریے تو کیسے چیک کریں گے کوئی اس کے ایکسپرٹ سے چیک کریں گے جو نے پاس نالج ہو اور آپ چیک آپ خود ہی ہیں میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں آپ خود ہی کہیں گے یہ تو وقواس ہے اس کو کٹ کرو اس کو کٹ کرو لکھ لیں گے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایسا آتا ہے یہ تو خود ہی فولش ہے اس کو ہٹاو پھر اگلی بار وہ وسوسہ آئے اگلی بار وہی سیم وسوسہ آئے جو آپ نے پیپر پر لکھ کے کٹ کرو اس کو وقواس لکھ دیا وہ جب آئے تو آپ کو پتا ہے this is foolish اعوذ باللہ من شیطان رجی تو وسوسوں کو ایک بار کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ بطلب ایسے لگتا ہے کہ یہ فولش ہے اس میں میں ایسے کیا پتا ہے اس کا میں سلیوشن بتاتا ہوں آپ کے مائن میں ایک بار کیٹیگرائز ہو گیا یہ چیز فولش ہے آپ اس کو کیسے نکالیں آپ کو بتاؤں دیکھو کیسا ہے معاملہ یہ جو ہاتھ ہے میرا دیکھو آپ ہاتھ میں ہاتھ اٹھا رہا یہ نیچے کیا میں نے مائنٹ کا ایسا معاملہ نہیں مائنٹ کو ایسے اٹھا کے اوپر رکھ دی یہ نیچے کر دی ایسے نہیں ہوتا ہے اگر میں آپ کو بولوں یہ خیال نکال دو تو ایسے نکلتا نہیں خیال ایسے نکلتے ہیں کوئی خیال اگر صحیح آپ کو نیچے یہ نا اس کی جگہ پہ دوسرا خیال لانا پڑے گا ایک خیال کو اگر نکالنا ہے آپ کو دوسرا خیال تیسرا خیال چوتھا خیال پوزیٹیو خیال آپ کو لانا پڑے گا وہ کیسے لائیں گا ایک نہیں ہو رہا ہے بھائی مجھے کیا کریا کہ آپ نے سوچا کہ چلو یہ میں کیا تھوٹ نکالنا ہے تو آپ کو کونسی چیز میں سب سے زیادہ انٹریسٹ ہے آپ دیکھو صحیح حلال چیزوں میں تو جیسے آپ کو اس میں انٹریسٹ ہونا چاہیے کہ سبھان لہا آج میں قرآن کی یہ سورا کی تفسیر لکھی آج کیا پڑھیں آج میں نے کیا دیکھا آج کیا سنا اس کے اندر لیکچر میں آج یہ پوائنٹ آیا کیا سنا اب اپنے مائنڈ کو وہاں پر فوکس دو اور کیسے فوکس کریں گے اس کے اندر ایک واو ایفیکٹ لانا ہوتا ہے واو ایفیکٹ یعنی جسے کہتے ہیں واو میں کچھ سیکھا میں نے کچھ نیا معلوم پڑا میں نے کچھ کتنی اچھی بات سیکھا اب اس کے بارے تو گرے خیال نکالنا ہے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے اس کی جگہ پہ ایسے صحیح خیالات لانا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس مشکل میں اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو ہم کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے مشکل کو دور کر لیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ سلام علیکم جی اللہ حافظ اسلام علیکم السلام رحمت اللہ برکاتو جی ہمارے آپ کے ساتھ کو سکھنی کیا تھا میرا بلسل بلسل صوری آپ کے آواز پھوڑا سا لاؤڈ آپ کو بولنا ہوتا آپ کا کیا سوال ہے جی سلام علیکم والیکم السلام بہن بتائیے ملکہ ملکہ آپ کو معاوز رہے ہیں ملکہ آپ کو متن کرسیaphische کروا میرا رہ رہอยے زندگی جی 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 کریکٹ جی آپ نے دیٹیل میں نہیں کہا میں نے آجتا دیا جی تو تو مرے پورا پر مینکل نہیں ڈائیگناوز ہو چکا ہے مطلب میرے پیش ہو چکا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کچھ پروگلم نہیں ہے جب آپ کو کس نورمل ہے جی جو جی جی ایک پسکلوڑوڑیل دیچورڈر ہے آپ کو مائن میں سے نکال رہا ہے ٹاران سوری ایٹھے ہے اس میں مائن میں سے نکال رہا ہے ڈاکٹر کے لئے مطلب کھاتا ہے میرے سکتے ہیں ٹاران سوری مرے پیش ہو چکا ہے اس کچھ بیوز موزنس مجھے جی جو مجھے بڑیل مجھے مجھے آپ سوکوڑات آپ 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 کھوڑتا ہے آپ آپ گورتا ہے میرے پیرنٹ کہہ رہے کہ کچھ کھنبلا کہتے ہیں کہ اثرات ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے پیسے بولیے اثرات کچھ بولتا ہے نا مطلب اس میں ہاں تاویز وغیرہ بن لو سے صحیح ہو جاتا جوا پڑا لو ایسا کہہ رہے ہیں تو سر پوست کر رہے کہ تاویز بننا برطب تاویز تو صحیح ہے نا تو میں ایسا نہیں مانتی تو کر رہے کہ وہ کرنے سے ہی صحیح ہو گا جب تک نہیں تھی ہے بہن یہ بتائیے جو آپ نے کہا کہ سائچولوجیکل ڈس آرڈر یہ کلینکل ڈائیگنوز ہوا ہیں یا آپ کو لگ رہا ہیں کہ آیا کہ시면 بہتَ ہیں بہتَ ہیں یا میڈیکل دوسرے بہترین میں جنہوں نے बہتos وہ پیو ہے کیا سائکولجی نہیں بہت انہوں نے nem اوکے تو جو انہوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈائیگنوزز کر کے کہا یا اندازن کہا ڈائیگنوز کر کے پھرے ٹیچ کے ریپورٹ پیسٹر کہا ہے انہوں نے سبتہ نورمال ہے یہ مطلب میں تو مائنڈ میں سیٹ ہوگا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے صحیح بات ہے دیکھیں آپ پہلے تو ہے نا یہ ٹرم جو ہے نا سیکھولوجیکل ڈیسورڈر جو ورد آپ نے یوز کیا تھا نا آپ کو یہ ورد زندگی میں آگئی روزنے کرنے کا ہے پہلے تو وہ نکالیے دماغ سے کیا ہوتا ہے جو پرابلم ہے نا اس سے بہت بڑا ہو جاتا ہے جب ایسے کچھ ٹرم خود ہی لوگ لگا دیتے ہیں بہت بڑا ہو جاتا ہے میں آپ کو بھائی کے طور پر مشروعات اللہ دے رہا ہوں کہ اس کو وہ ٹرم کو سائیڈ پہ رکھئے اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کو کوئی کوئی ڈائیگنوز کرے اور ملے تو تب تک کہ یہ ٹرم کو ڈالیے ڈس دنے ہاں تب تک کے لئے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی تو کیا ہوتا ہے نا جو گیسٹوینٹ اور جو سٹمک کے ڈیزیز وغیرہ کے جو ایکسپرٹس ہے وہ سٹمک کے بارے میں بول سکتے ہیں وہ مائنڈ کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں ہے نا انشاءاللہ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرابلم انہوں نے انڈیکیٹ کیا فزیکل پرابلم نہیں ہے کچھ نہ کچھ سائیکالوجیکل لگ رہا ہے ہاں تو اس کو ڈس آرڈر کہنے کی مطلب وہ ڈس آرڈر ہے ویسا مت کہیے کچھ نہ کچھ سائیکالوجیکل ہو سکتا ہے ان کا اندازہ ہے یہ کہیے ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کے بارے میں دیکھا ابھی ابھی آپ کو یہ بات تو پتائیے نا کہ اگر کسی کو سچ مجھ بھی جن جادو کا اثر ہو تو بھی تاویز سے مدد نہیں ملے گی آپ کو پتائیے کیوں نہیں مدد ملے گی کوران پڑھنے کی کتاب ہے اور تاویز کے اندر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں اور کبھی کبار کچھ بھی دکھا ہوتا ہے کبھی کبار ایسا بھی ہوا ہے ہم لوگوں نے ایک تاویز کھل کے دیکھا اس میں اندر چوین گم نکلی تھی ایک تاویز کے اندر کوئی فلم سٹار کی فوٹو نکلی تھی تو تاویز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس نے تاویز تمیمہ لٹکایا اس نے تو شرک کیا مطلب تاویز لٹکانا خود ہی شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن والا تاویز لٹکا سکتے ہیں ایسا نہیں کہا کہا کہ تاویز لٹکایا وہی شرک ہے اچھا اس میں سسٹر آپ یہ بات دیکھیں کہ کسی کو وقتی طور پر کوئی فائدہ لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے لگنا ایک بات ہے آپ سب کو یہ میں آپ کے ٹاپک سے تھوڑا کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ ٹاپک آیا میں بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پریشان کرنے والے جن ہوتے ہیں کبھی اگر کوئی جن ہے پریشان کسی کو ریالی کر رہا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ شرک کا کام ہو رہا ہے کوئی بدات کی چیز ہو رہی ہے بدت کوئی ہو رہی ہے یا کوئی شخص ہے جیسا آپ دیکھوں گے بعض لوگ ایسے آستانوں پہ پہنچتے ہیں کچھ لوگ ایسے دوسرے مذہب کے کچھ ایک عبادت کی جگہوں پہ پہنچتے ہیں جہاں شرک ہو رہا ہے بد پرستی ہو رہی ہے تو وہ شیطان اپنا اثر تھوڑا سا کم کر دیا تھوڑی سی چھٹی دے دیا اس طرح سے ہوتا ہے اور اس لئے ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کا عقیدہ اور ایمان اس پر آ جائے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو کہنا ہے نا کہ کچھ اثر لگ رہا ہے کچھ اثر لگ رہا ہے تو آپ یہ خیال سے زیادہ بچیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ علاج کر لیجئے سورے فلک سورے ناس کسرت سے پڑھئے اپنے اوپر دم کرئے آپ سورے بقرہ گھر میں پڑھئے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورے بقرہ پڑھی جائے یا جیسے کچھ رکیہ جو ہے آپ کے آواز آرہی ہے میری رکیہ جو ہے رکیہ آپ سن سکتے ہیں رکیہ کی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پرابلم ہے اور اس وجہ سے پرابلم بڑھ جاتا ہے تو ابھی یہاں سوال ہے کہ آپ کو ڈیجیشن کا تھوڑا پرابلم ہے الحمدللہ اور آپ نے ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے آلٹرنیٹ تھرپ ہی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں اچھا آپ سب کو اللہ آپ کے پرابلم میں شفاہ دیں اور سسرا آپ کو جیسے تینوں چیزیں ہیں منٹلی طور پر بھی اپنے آپ کو وہ رکھنا ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگے اور منٹلی سوچ سوچ کے بھی زیادہ بیمار پر جاتا ہے منٹل سکنسز میں آپ کوئی ہیلتی پسن کو پکڑ کے بول دو ضرور تمہیں کچھ تو پرابلم ہے تو اس کو لگنے لگتا ہے یا بار بار سوچ کر ایسا لگتا ہے کہ مجھے کس پرابلم ہے تو آپ یہ سوچنے سے بھی زیادہ بچیں انشاءاللہ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کریے نمبر دو اس کے لیے منٹل طور پر یہ سب نیگٹیف خیالات سے بچیں انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو بزی کر دیں میں تھوڑی دیر پہلے کچھ بہت اہم باتیں بتا رہا تھا اس پر فوکس کریں انشاءاللہ پوزیٹیو تھوٹس فل کر دیجئے بھر دیجئے انشاءاللہ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے بہت مدد بانگے اپنے لئے ایک ویجن رکھیں اپنے لئے ایک گول رکھیں اور وہ گول کی طرف آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ کے سارے پرابلم سالک کر دیں میرا اور ایک کوشن یہ تھا مطلب میرے اگزام پیس آتے ہیں کچھ بھی لائف میں چھوٹا بھی سٹس ہوتا ہے اس پر بھی مجھے سٹس ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب سٹس اگزام سے ونڈے بھی سٹس گھر میں کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے اور کچھ بھی اسے وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کہ اللہ میرے کونسی جناہوں کی سجا دے رہا ہے مطلب میرے کونسی بڑا گناہ ہوگا اچھا لگتا ہے میں سخفات بھی پڑھتی ہوں پھر بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ میں سے ناراض ہیں تو بہن ایک بات یہ کبھی بھی نہیں بولنا کہ پریشانی آئی یعنی اللہ ناراض ہے کیونکہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نشانی بھی ہوتی ہے اللہ کبھی چاہتا ہے یہ بندی یہ درجے تک پہنچے اور آپ اگر اپنے آمال سے وہ درجے تک نہیں پہنچ رہے ہیں اللہ آزمائشوں میں دال کر ایک شک کو وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی برا نہیں ہے یہ اچھی چیز ہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس پر صبر کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وقت آج ختم ہو رہا ہے مجھے لاس بتایا گیا ہے یہ لاس قوشن ہے داکٹر نے مجھے فاسٹنگ کرنا تو مناس کیا ہے جب ہوتا ہے اگزیم ٹائم ہوتا ہے تو سٹریس بڑھے جاتا ہے تو آپ دو چیزیں اس کی کریے انشاءاللہ نمبر ون نارملی ایسا بھلے ہی سٹریس ہو ہیلتھ پہ ڈیجیشن پہ اتنا پرابلم نہیں آنا چاہیے تو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کریے انشاءاللہ اور دوسری چیز سٹریس نہ لینے کی عادت ڈالیے سب سے بنیادی بات کہ کوئی بھی چیز کا سٹریس نہ ہی لینے کی عادت ڈالیے اور وہ کیسے ہوگا اللہ پہ چھوڑیے اپنے آپ سے پوچھو اگزیم آ رہے ہیں میں آپ کو ٹریننگ چھوٹی دینا چاہتا ہوں اگزیم آ رہے ہیں تو کیا پوچھیں گے اپنے آپ کو تیاری کر لیے کہ نہیں کیے ہاں پڑھائی کے نہیں کیا آپ اپنے آپ کو پوچھیں گے میں نے یہ سٹریس کیا یہ کیا نہیں کیا آپ کر لیے سب کچھ اب یہ سوچو کہ میں اپنے باقی سب چیز اللہ پہ چھوڑتی ہوں کیا بولیں گے آپ کیا آپ اللہ پر چھوڑتے ہیں باقی سب اللہ پہ چھوڑتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو فاسٹنگ کے اندر کچھ ثابت شدہ میڈیکل حام ہے جس سے نقصان ہونے کا چانس ہے میڈیکل طور پہ ثابت ہے تو اگر نقصان ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے تکلیف ایک ہوتا ہے نقصان ایک ہوتا ہے تکلیف ہے لیکن نقصان نہیں تو اگر تکلیف ہے اور نقصان نہیں ہے تو شیخ ابنے عسیمین کا فتوہ ہے کہ اس چیز میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر تکلیف ہے تو نہ رکھیں بعد میں کور کریں لیکن اگر تکلیف بھی اور نقصان بھی ہے جس کی وجہ سے داکٹر نے منا چاہا جس کی وجہ سے منا چاہا تو مجھ سے صبح آ لے سکتے ہیں اچھا رکھ کے رکھ سکتے ہیں اپنا بن من کے روکا ہے حفاظ کرنے سے میں بن من تو نہیں تھی تو آپ کو یہ روزے بعد میں کور اپ کرنے پڑیں گے بعد میں کور اپ کریں اگر تکلیف بھی ہے نقصان بھی ہے تو آپ کو بعد میں کور کریں لیکن یہ سوال آپ رات میں 11 سے 12 شیخ کفایت اللہ اور شیخ عبدالشکور سے پوچھیں وہ بہتر بتا پائیں گے اچھا سب لوگوں کے لئے ایک ایمپورٹنٹ نسج ہے آپ کے دسکرپشن میں ہم نے بیہائنڈ آسینز ایپلس ٹی وی کیسے ورک کرتا ہے اس کی ویڈیو دی ہے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں انشاءاللہ اور چیٹ میں ڈال رہے ہیں شیخ شیخ ڈال رہے ہیں اور آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھئے اور دوسروں کو بھی پوروڈ کریں یہ ویڈیو کے دسکرپشن میں نیچے ڈال رہے ہیں ہاں یہ لنک آگیا ہے دیکھیں سکرین پر ہے آپ کلپ بھی کر سکتے ہیں اور ضرور شیئر کریں اور آپ سب سے ایک اور چیز ہے کہ یہ پروگرام کی اطلاع انفرمیشن آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ لوگ جوائن ہو سکیں جو سوالوں کو ہم آج کور نہیں کرتا ہیں ان کو ہمارے آئی پلس ٹی وی کال سنٹر میں ہم وہ نمبر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو شیخ ارشد اور جو ٹیم ہیں وہ لوگ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کی کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں سوالات پھر سے کل کنٹنی ہوں گے کل پھر ایک بار تین بجے سے چار بجے تک یہ سیشن ہوگا اور چند سوال ہم دیکھیں گے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق دے اللہ ہماری مشکلوں کو دور کر دے ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ ہم کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ جم جانے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ بنانے میں ہماری مدد کریں